جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سارے بھائی ٹک ٹاک ہوں گے آپ کا اپنا بھئی ویس ویرک اور آپ دیکھ رہے ہیں ویس ویرک یوٹیوب چینل یہ جناب اس جانور کو نا ہیٹ سٹوک کا مسئلہ بن گیا تھا آج کل چونکہ ہمارے مسلی فارمر جائے وہ بہت بڑی ہے گلتی کرتے ہیں تو وہ گلتی جائے وہ اس کی پھر ایٹ دی اینڈ جو سزا ملتی ہے فارمر کو وہ خرچے کی شکل میں ڈرپ کی شکل میں اور میڈیسن کی شکل میں دیسی چیزوں کی شکل میں جانور فارمر کو اس کا آزالہ کرنا پڑتا ہے تو اس کی مکمل ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہیٹ سٹوک بیسیکل ہوتا کیا ہے یہ بفلو میں آتا ہے یا اکیلی گائے میں آتا ہے اس کی ساری ڈٹیل میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس لیے ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑی رہیے گا اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ویڈیو کے انڈ تک انجوائے کر سکیں جناب بات کرنے جا رہے ہیں ہیٹ سٹوک پہ ہیٹ سٹوک بیسیکل ہوتا کیا ہے یہ جانور کا سرد گرم ہو جانا اس کو ہم لوگ عام دیسی الفاظ میں کہتے ہیں سرد گرم ہو جانا ایک ہیٹ سٹوک ہوتا ہے جس میں جانور کا سانس پھولنا شروع کر دیتا ہے گائے زیادہ جیسے کہ گرمی کرتی ہے ایک اس کو ہم لوگ ہیٹ سٹوک کہتے ہیں دوسرا اس کو ہم لوگ سرد گرم بھی کہتے ہیں یہ اسی کی ایک قسم ہے جی تو اس میں جانور کا جو جسم ہے نا اس میں آدھا جسم جو ہے وہ پیچھے والا حصہ یا آگے والا حصہ اس میں سے کوئی ایک حصہ جانور کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور کوئی حصہ جوہاں گرم رہتا ہے اب یہ جو ہمارے سامنے بہنس موجود ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے اڈر سٹرکچر کی اور بڑی خوبصورت بارڈی کی بہنس ہمارے سامنے موجود ہے جی اس بہنس میں جوہاں وہ مسئلہ بنا تھا سرد گرم کا انہوں نے کیا گلتی کی ہے اس میں جانور کو یا تو دوب میں سے اٹھا کے جوہاں وہ پسینے میں سے نکال کے ڈائریکٹ دوب میں باندھیا گیا ہے تو اس وجہ سے اس کی مہین دو وجوہات یہ ہیں تیسرے نمبر پہ جانور کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ جانور کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی جانور اگر ہمارا دوب میں باندھا ہوئے تو اس میں سے دوب میں سے کھول کے ہم لوگ ڈائریکٹ جانور کو پانی میں چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے جانور میں سرد گرم کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جانور یہ اب ہمارے سامنے جو بحث موجود ہے اس نے تھوڑے دنوں میں مثال کے دوڑ پہ اس نے تقریباً دس سے بارہ دنوں میں تقریباً دو سے ڈائی من وزن توڑ دی ہے اپنا اور دو سے ڈائی من ہم لوگ کہتو آسانی سے دیتے ہیں کہ ٹوٹ گیا ہے لیکن اتنا لوگ کہتے ہیں ٹوٹتا نہیں لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے بحث کا وزن تو اس سے پہلا یہ مسئلہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جانور جانور اپنا فیڈ ان ٹیک ہے وہ اس کو کم کر دیتا ہے تیسرے نمبر پہ دودھ جو ہے وہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس طریقے سے جانور اپنا ویڈ توڑ جاتا ہے تو اس میں اس کو کیا کیا ٹریٹمنٹ پہلے کی ہے اس کے بعد اب ہم لوگوں نے کیا اس کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی ہے جس میں اس کی جو ہے وہ ریکووری آنے کے چانسز انشاءاللہ زیادہ ہے چونکہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ موسٹلی میں جانور پہ کرتا ہوں اور ہمیں اس کا یہ ہنڈر پٹسنڈ ڈیزلٹ ملتا ہے اب ایک ڈریپ ختم ہو چکی ہے اس میں ہم لوگوں نے ایک انجیکشن ڈالیا اب دوسری ڈیپ جو ہے وہ تیار ہو کے لگ چکی ہے اسی ڈیپ سیٹ کے ساتھ تو اس سے کیا ہوگا جانور جو ہے وہ اس کی مکمل جو ہے وہ ریکووری ہو جائے گی انشاءاللہ اب اس میں فارمر جو ہے فارمر نے جو ہے وہ فارسٹو ٹریٹمنٹ میں اس کو جناب ایمیوی کام لگایا جس میں جانور کا ٹمپریچر اب ڈون ہو وہ توڑ دیتا ہے تو تیسرا نمبر پہ جانور جو ہے وہ تیسرا جو ہے وہ انجیکشن کو لگایا سی فار کا جس میں سیفٹی فارٹ سوڈی ہیں جو ایچ ایس گلگوٹور نمونیاں یا بروکو ٹائٹس کے والے سے لگ سکتے ہیں چونکہ اس بیماری میں جو ہے وہ زیادہ چانس بروکو ٹائٹس کے بھی ہوتے ہیں جس میں فیپری کی سوزس آج ہونا ناک کا جانور کا کھینچنا یہ ساری چیزیں اب اس میں ہم لوگ ایک انجیکشن ڈالنے لگے ہیں وہ مارے سامنے موجود ہے کون سا انجیکشن ہم لوگ ڈالتے ہیں اس کو جو فرس پر ٹریٹمنٹ دی گئی تھی وہ بیسیکلی یہ تھی اب اس کی ٹریٹمنٹ جانور ہم لوگوں نے تھوڑی تھی چینج کی ہے اس میں چینج ٹریٹمنٹ میں ہم لوگ اس کو نارمر رنگل لگا رہے ہیں اس میں ہم لوگوں نے دو ڈریپیں لگانی ہے اس کو پہلی ڈریپ جو لگی ہے اس پہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ لکسن کا انجیکشن ڈالا ہے چونکہ اس بیماری میں جو ہے وہ انٹی بارٹک لگانا نہیں چاہیے جانور کو کوشش کریں نہ لگائیں اس کے انٹی پرائٹک اور ٹونک کے ساتھ اس کا علاج کریں اس سے جانور کی ریکووری ہونے کے چانسے جلدی ہو جاتے ہیں اب جو اس کو ہم لوگ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں پہلی جو لگی ہے ہزار ایمیل ہم نے نارمل سلائن لگائی ہے ہزار ایمیل سوری رنگر لکٹیٹ لگائی ہے رنگر لکٹیٹ میں ہم لوگ جو فرس پہ ہم لوگوں نے دس سے بارہ سیسی جو ڈالا ہے جی لکسن انجیکشن جس کے اس کا ٹمپریچر ٹوٹ جائے گا اس کے بعد اب اس میں ہم لوگ ڈالنے لگیں چالی سیسی جو ایمی بائی کام یہ مکمل اس کی ٹریٹمنٹ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ جانور جائے گا پروپر ریکوور ہو جائے گا اس میں دیسی چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں دیسی چیزیں بھی آپ کے ساتھ سیئر کرتا چلوں جانور کو جتنا زیادہ آپ گرم کریں گے جانور کا جسم اتنا زیادہ جو ہے جتنا جانور کا جسم صحیح میں ہیٹ میں آئے گا اتنے ہی جلدی جو ہے بیماری اس کی ریکوور ہوگی کچھ لوگ موٹی لاچی گوڑ وغیرہ دے دیتے ہیں پیناڈال دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد پیرا سٹاپ مول دے دیتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں ہم لوگ نے یہ ڈرپوں کے ساتھ اس کو جو نئی ایک اور چیز ہم نے دلوانی ہے اس میں پی کیم ٹی بلٹ آتی ہے پروکسی کیم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پروکسی کیم اس میں ہم لوگ نے دینا ہے اس کو مو کے ذریعے دس گولی صبح اور دس گولی ہیں شام تین ٹائم دے کے ساتھ میں ایک دن ڈرپ لگائیں گے انشاءاللہ دینور کی جوہو امیر ہے اللہ کے گھر میں 50 نہیں 100% جوہو ہمیں ریکووری مل دائیں گے تو باقی اس میں ہم لوگ نے ٹانک دی ہے ساتھ میں انٹی باریٹک دی ہے یہ دو چیزیں ہم لوگ انہیں لگائی ہیں اب جانور کے اندر ڈرپ جا رہی ہے دیکھ سکتے ہیں اس بیماری میں عمومن جوہو جانور ڈسٹرپ بھی ہی رہتا ہے جانور نے کیا ڈسٹرپ رہنا ہے فارمر کو خود جانور ڈسٹرپ کر دیتا ہے اس لئے کوشش کیا کریں کہ جانور کو جہو اپنے جانور کو گرمی سے اور گرمی سے ڈائریکٹ جہو سردی میں یا سردی سے ڈائریکٹ گرمی میں لانے کے لیے جانور کو تھوڑا سا جہو کوشش کیا کر اس کا پرہیز کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی بیسے میلے میں چوائی کرواتی ہیں وہ بیسے کو پر جو کپڑا دیا ہوتا ہے جانور کا اوپر سے ڈائریکٹ کپڑا نہیں اتارتے کبھی بھی وہ تھوڑا سا جسم کو پہلے رب کرتے ہیں ملتے ہیں اس کے بعد جو رو اس کا کپڑا اترتا ہے پھر جانور اپنے روٹین میں آ جاتا ہے ایسے ہی اس جانور کو بھی کرنا چاہیے ہم لوگ 8-9 بجے تک دوپ میں باندھ دیتے ہیں جانور اس کے بعد دوپ میں سے ہم لوگ نکال کے اس کو ڈائریکٹ چھاور کے نیچے لے جاتے ہیں جیسے پائپ کے نیچے لے جاتے ہیں ہمارا جانور جیوو آفیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ جانور کا جسم جیوو آدھا گرم اور آدھا سرد ہونا شروع ہو جاتا ہے جس وجہ سے جانور کی روٹین سے جانور ہٹ جاتا ہے اور دودھ جسم اور آفیڈ جیوو یہ امومن باتیں ہیں اس بیماری میں کوشش کیا کریں اس بیماری سے اپنے جانور کو محفوظ رکھیں آج کل یہ امومن ہمارے دہاتی جو فارمر ہیں اور ان کے پاس یہ مسئلہ روٹین سے آنا ہے اور روٹین سے آتا رہے گا جو کہ ایسے مسئلہ مسائل ان کی خود کی غلطیاں کے مجھے سے آج آتے ہیں میں نے یہ میرا خیال ہے میرا کوئی چھٹا یا ساتھوہ کیس ہے تین چار دن کے اندر اندر جس میں جانور اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ جانور جیوو اور ڈاکٹریس کی ٹریٹمنٹ کر رہا تھا تو آج ان کو میرا کسی نے بتایا تو میں پھر آیا ہوں آج ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے تو میں نے سچا یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ کے پاس بھی انفرمیشن آجائے اور آپ اس جیسے مسائل سے اپنے جانور کو بچا سکیں اور اپنے خرچے جو اس سے بھی محفوظ رہ سکیں اسی کے ساتھ ویڈیو کی جانتا چاہوں گا ایسی کوئی انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو چاہیے ہو تو انشاءاللہ آپ کمنٹ میں لکھئے گا تو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ